امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے سیاسی حلیف جوبائجن کے ساتھ ورچول انتخابی مباحثے سے انکار کر دیا کہ ورچول مباحثے پر اپنا وقت ضائع کرنے والا نہیں ہوں وہ جب چاہیں گے لائن کارٹ دیں گے انتخابی جلسوں کے نقاط کا خواہش مند ہوں غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ میں ایک ورچول بحث پر اپنا وقت ضائع کرنے والا نہیں ہوں صدارتی مباحثوں کے انچارج نون پارٹیجن کمیشن کی جانب سے نئے فارمیٹ کے اعلان کے بعد فاکس بزنس کے ساتھ فون پر انٹرویو میں دونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ورچول بحث کوئی بحث نہیں ہوتی ٹرمپ نے کہا کہ آپ ایک کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کر مباحثہ کرتے ہیں یہ مزہکہ خیز ہے اور وہ جب چاہیں آپ کی لائن کارٹ دیں امریکی صدر نے کہا کہ وہ اپنے حامیوں کے ساتھ انتخابی جلسوں کے نقاط کے خواہش مند ہیں دوسری جانب صدارتی انتخاب کے امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ مباحثہ کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ اگر ٹرمپ نے حصہ لینے سے انکار کر دیا تو وہ کیا اقدام کریں گے جو بائیڈن نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ہر سیکنڈ میں اپنا خیال بدلتے ہیں صدارتی مباحثوں سے مطالق کمیشن نے کہا کہ انہوں نے ٹاؤن ہال طرز پر مبنی گفتگو کی محضبانی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور رائے دہندگان اور موڈریٹر میامی میں مباحثے کی اصل جگہ سے امیدواروں سے سوالات پوچھیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے مابین 15 اکتوبر کو دوسرا سیاسی مباحثہ شیڈیول ہے ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان تین میں سے دوسرے کے لیے ورچول بحث کی منصوبہ بندی کی گئی تھی جبکہ تیسرا انتخابی مباحثہ 22 اکتوبر کو مرتبط ہے